بیلے تو نہیں چال سکتی تھی آپ تو چال کے آئی ہوں ریپورٹیں ایسی آئی ہماری ہم خود حیران ہو گئے ہمارے جو ڈاکٹر ہیں عشرت نواز نام ہے اس کا وہ بھی خود حیران ہو گئے کہ آپ کا مریض اسٹیبل 80% ہو گیا اس کا مسئلہ ہے فارس کے دانے نکلتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ رہ سکیں باخب السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں ساجد دوان ناظرین آج ہم پاکستان کے ایک ایسے دربار پہ موجود ہیں جس کا نام ہے محب جہانیاں اور یہاں پہ ناظرین پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ جو سب سے مشہور چیز ہے یہ یہاں پہ مٹی کے اندر اپنے آپ کو دفن آیا جاتا ہے لوگ پانچ سے سات مٹ کے لیے مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں اور یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو کوئی بھی بیماری ہو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ان کو اللہ پاک کی طرف سے شفاہ ملتی ہے اور یہاں پہ لوگ آکے منتے مانتے ہیں اپنے آپ کو مٹی میں دفن کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک نلکہ لگا ہوا ہے اس نلکے پر جو ہے وہ لوگ غسل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کہنا ہے کہ اپنے آپ کو مٹی میں دفنانے کے بعد نلکے کے پانی سے یہاں پہ غسل کیا جاتا ہے اور یہاں پہ لیڈیز کے لیے جو ہے وہ ایک علیدہ انتظام کیا گیا ہے اور پورے پاکستان بھر سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ امنے پبلک کا آپ کو ویو بھی دکھائیں گے تو آئیے ان لوگوں سے بھی بات کرواتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کینسر کے مریض موجود ہے آئیے ان سے بات کر دیں کہ یہ کہاں سے آئیں اور اب تک ان کو کتنا فرق پڑا ہے یہاں پہ اپنے مریض کو مٹی میں دفن کرنے سے خان یہ بتائیں کہ آپ کے مریض کو کینسر کتنے عرصے سے یہ تقریب ہمیں پتہ چیسے چلا ہے تقریب آٹھ مہینے ہوئے جیسے ہمیں پتہ چلا آٹھ مہینے ہم نے شروع کیا شاکت خانم سے سٹارٹ شاکت خانم سے سٹارٹ کر کے پھر ہم نے وہاں سے ہمیں علاج نہیں ملا وہاں لوگ آگئے واپس ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا مریض کی جو ہے نا کنڈیشن بہت زیادہ ہو کی ہے ایج بھی زیادہ ہے تو اس کی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر ہم لوگ کراچی چلے گئے سندھ میں وہاں پہ ایک ہسپیٹل تھا ان لوگ انہیں بھی یہی جواب دیا میں کہ آپ کا مریض بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر ہم لوگ مینار ہسپیٹل میں گئے وہاں پہ ہمیں کچھ تسلیم ملی کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے ہم دوائی کیمو تھرابی کراتے رہے کراتے رہے تقریباً کوئی چھے مہینے سے کرا رہے ہیں ہم لوگ ہمیں کچھ لوگوں نے کہا کہ محب جہانی اپیر ہے یہاں پہ جائیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ کا مریض سٹیبل ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ہم یہ تیسرا فریڈے آ رہے ہیں پچھلا فریڈے آئے تھے ہم لوگ ہم نے یہ سے آپ نے دیکھا کہ کوشش کیا ہم نے مٹی وغیرہ ڈالی مٹی ڈالنے کے بعد جا کے ہم نے پھر ہمارے ٹیسٹ ریپورٹ تھی ہم نے واپس جانا تھا تو ہم نے جا کے منارہ ہسپتال میں جا کے ٹیسٹ کرائے ریپورٹیں آئیں ریپورٹیں ایسی آئیں ہماری ہم خود حیران ہو گئے ہمارے جو ڈاکٹر ہیں عشرت عشرت نواز نام ہے اس کا وہ بھی خود حیران ہو گئے کہ آپ کا مریض سٹیبل ایٹی پرسنٹ ہو گیا ہے ایٹی پرسنٹ ہی ہو گیا ہے تو ہمیں خوشی ہوئی ہے ہم نے جیسے دو دن گھر گزارے تیسرے دن ہمیں فرائیڈے مل گیا ہم پھر دوبارہ واپس آگئے ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا ٹوئنٹی اور تھرٹی پرسنٹ باقی ہے وہ بھی مجھے اللہ پاک شفا دے گا تو آئیے تھوڑا سا بات کرتے ہیں پیشنٹ سے اسلام اسلام کیا ہمیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ پہلے سے بہت بہتر لگ رہی ہیں کیسا محسوس کر رہی ہیں یہاں پہ دربار پہ آنے کے بعد اچھا محسوس کر رہی ہوں پہلے تو نہیں چال سکتی تھی آپ تو چال کے آئی ہوں پہلے تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں کہاں تھی میں کون جگہ پہ تھی اب ہے آپ دیکھا ہے آپ صحیح ہوں بہت بہتر ہے طبیعت میری اچھا آپ کی گھر والوں فیملی کا کہنا ہے کہ پہلے آپ گاری پہ لے کے آئے تھے لیکن ابھی آپ چل کے آئے ہیں میرا دماغ مجھے اٹھا کے لے آئے تھا میں چال نہیں سکتی تھی وہ مجھے ایسے اٹھا کے لے آئے تھا میں لٹایا آپ اللہ کا شکر ہے میں چال کے آئے ہوں خود آپ کو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ ٹھیک ہو رہی ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کو سلیم بھئی سلیم بھئی یہ بتائیں کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے خارس کا مسئلہ ہے خارس کا دانے نکلتے ہیں پانی پانی ہو جائے یہ تھا ہے یہ باق پورے سے یہ باق پوری ہو گئی کتنے دن تک یہاں پہ آنا پڑتے ہیں اور مٹی کے اندر اس طرح کون کون سی ایسی بیماری ہے جو یہاں اس طرح بار پہ آنے کے بعد اور اس طرح اپنے آپ کو مٹی کے اندر دبانے سے ختم ہو جاتے ہیں چو بیماری ہو گئے چو بیماری وہ شفاہ ہو جاتا ہے وہ مالک دی بجا تو کوئی بیماری ہو اللہ پاک شفاہ دیتا ہے بابا کے صدقے اور اس دربار پہ کوئی بھی منت مانو وہ منت پوری ہو جاتے ہیں دل پہ ہو گئے یقین ہونا چاہیے یا جا یقین ہونا چاہیے کتنے عرصے سے اس دربار پہ دنیا آ رہی ہے کتنا عرصہ ہو گئے ہے بابا جی کو اس بچے کوئی فرق پڑا ہے خارج کتا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام خادم سلام خادم بھئی کی ہوئی ہے امہ جی نو باز ہوتے ڈھٹی ہے بہت رٹ گئی یہ تو سکھیں ڈاکٹر کول یا جڑے سیانے نے انہوں نے کل باہ بنوائی نہیں نہیں مدھائی سے کوئی نہیں بنینا والا ڈاکٹر کول پریشن کڑا سے والی کوئی نہیں بنینا ہونی تک ہونی نظر مسئلہ کے باہن دے وہی تکلیف تین دیا یا وہاں صحیح جڑے اور نہیں ٹھیک اللہ بان گئے رال پیپ کار گئے اللہ خیر کرے سی بات اتنے لکھا چھوٹے گئے اور سمی امید کر کے آئیں کتنی دیواروں تھی گئے ہیں آج تو سمیتھے آج پہلی دماغ رہے ہیں پہلی دماغ رہے ہیں اور سمیتھے صرف زیارت کر کے ہاتھ رہے سمی پیشتے ہیں اتنا وہ بند ہیں جن نے جا ریڈ ہڈیاں ٹرلٹ گن اٹھی تھی خود اصلاح خود نے کوئی اٹھائیے جلے آئیں انہوں وقت چاہ کے آنے لکھو جلے گئے ہیں ٹرد گئے ہیں ناظرین بابا جی کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ایسے مریض بھی آئے ہیں اس دربار پہ کہ جن کی ریڈ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اور ان کو ایمولینس پہ لائے گیا لیکن بعد میں وہ یہاں سے چل کے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت دیا اسلام علیکم بڑی دور تو دنیا تھے آکے اپنی منت آپ نے کہنا اگر آپ کا ایمان ہے آپ کا قیدہ ہے تو اللہ پاک جہاں سے آپ کو شفاعت دے جیا 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 بیلکل بیلکل